اسلام علیکم سٹوڈنٹس اٹھ سوئر سائنس کلاس اوپن اوئر سائنس بک چیپٹر نمبر دو دائپ اینڈ لیونگ ٹھینکس ٹوڈے ویل سال ایکسرسائز فرام دیس ایکسرسائز ٹوڈے ویل سال پوشٹر نمبر فور دا ڈائیگرام کھوز از سیل کی ڈائیگرام میں ایک سیل دکھایا گیا ہے جس میں ہم نے سائٹو پلازم کو سیل میمبرین کو اور نیوکلیس کو ریبل کیا ہے پرسٹ پوشٹن ہے اس ڈائیگرام سے ریڈیٹیڈ کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ڈائیگرام میں سیل دکھایا گیا ہے یہ پلانٹ سیل سے ہے یا اینیمل سیل سے ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ سیل سے ہے تو ٹو ریزنس بتائیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینیمل سیل سے ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے ٹو ریزنس بتانی ہے the given cell comes from an animal تو یہ ایک animal کا cell ہے اس کی two reasons اب ہم نے بتائی ہے کہ first reason کیا ہے کہ in this cell cell wall is absent کہ اس میں cell wall جو ہے وہ absent ہے cell wall جو ہے وہ کیا ہے کہ plant cell میں پائی جاتی ہے اور animal cell میں نہیں ہوتی تو اس لئے اب ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ animal کا cell ہے کیوں کیونکہ اس میں cell wall جو ہے وہ absent ہے in this green chloroplast are absent کہ اس میں green chloroplast جو chloroplast ہوتے ہیں وہ plant cells میں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ chlorophyll کی presence میں photosynthesis کا process کرنا ہوتا ہے animals میں as such کوئی process نہیں ہوتا اس لئے animals میں chloroplast نہیں ہوتے تو اس لئے ہمارے پاس کی جو cell تھا یہ کیا تھا کہ یہ ایک animal کا cell ہے second question ہے each animal and plant cells have a nucleus what does the nucleus do کہ ہر جانور اور plant کے cell میں nucleus ہوتا ہے nucleus کا main function کیا ہے کہ nucleus نے کیا کرنا ہوتا ہے the nucleus is the control center of the cell the nucleus to have control center ہے cell کا the nucleus contain the information which controls everything that goes on in the cell کہ cell میں ہونے والی جتنی بھی activities ہوتی ہیں ان سب کی information nucleus کے پاس ہوتی ہے اور nucleus ہی ان سب کو control کر رہا ہوتا ہے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو nucleus ہے وہ control center ہے okay students best of luck a last piece so